بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کیو ٹی وی شاکین علم العدد اور حرف ناظرین اکرام میں اپنی گفتگو کا آغاز امام پاک مولا صادق کے ایک فرمان سے کرتا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ اب تک دنیا صرف دو حروف سے واقف ہے جب ہمارا بھار میں آئے گا حجت دورا ولی الاسر امام زمن آئیں گے تو وہ باقی پچیس حروفوں کو بھی ایاں کریں گے تو ناظرین اکرام یہ بنتے ہیں پچیس اور دو ستائیس حروف تو اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اکثر بتاتے ہیں کہ حروف اٹھائیس ہیں تو مولا فرما رہے ہیں دو حرف سے دنیا واقف ہے پچیس حروف مولا آ کر بتائیں گے تو ناظرین اکرام اصل میں حروف ستائیس ہیں اور غین کو چونکہ عدد ایک ہزار دیا گیا ہے ہزار کو عربی میں علف کہتے ہیں جیسے سورہ قدر میں ہے الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر مہینہ ہے تو علف بھی جو ہے وہ غین ہی ہے تو اسی لیے یہ اٹھائیس ہوا حرف پھر علف ہے جو کہ پہلا حرف ہے تو ستائیس رجب المرجب کو مراش شریف ہے عید باست رسول پیغمبر عاظم یہ بہت بڑی عید ہے بہت بڑا وقت سعید ہے بہت ہی یہ بابرکت دن ہے ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ یہ ستائیس کا جو عدد ہے یہی بڑا تلیسمی عدد ہے اگر آپ اسے پلٹا کے لکھیں گے تو یہ ستائیس کو تو یہ بہتر ہو جائے گا اور اس کا عدد کامل دو جمع ساتھ نو بہتر کا بھی نو ستائیس کا بھی نو اور جو علم العداد جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دو اور ساتھ یہ دونوں مواقف عدد ہیں اور ان میں بہت زیادہ آپ دیکھیں دو اور ساتھ کو آپ اگر ضرب دے دیں گے تو دو ضرب ساتھ تو چودہ کبھی یہ چودہ بن جاتا ہے اور کبھی یہ بہتر بن جاتا ہے اب یہی آپ ستائیس کو نفی کر لیں یعنی ساتھ میں سے دو نکال دیں تو پانچ آ جائے گا کیا خوبصورت تلیسمی عدد ہے یہ ستائیس کا کہ جب آپ اسے نفی کریں گے تو پانچ آ جائے گا تو جب آپ اسے ضرب دیں گے تو چودہ آئے گا پلٹا کے لکھیں گے تو بہتر آئے گا تو ناظرین اکرام بہت زبردست یہ تاریخ اور مبارک دن ہے یہ تیس مارچ کو بروز پیر ہوگا یہ مراج شریف ہے آپ نے دیکھا کہ مراج کے میم آئین رے علیف اور جیم یعنی اس کے حروف ہی پانچ ہیں میم آئین رے علیف اور جیم یعنی میم اور آئین کے راج کو مراج کہتے ہیں بہت سارے علماء اکرام یہ فرما گئے تو میں اس پہ کچھ اضافہ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ میم اور آئین کے راج کو مراج کہتے ہیں لیکن میم اور آئین ہے کیا میم کا عدد چالیس ہے اور آئین کے ستر ہیں یعنی چالیس اور ستر ایک سو دس یعنی علی کے راج کو مراج کہتے ہیں جہاں علی کا راج ہے وہاں مراج ہے تو ناظرین اکرام جب آپ ان کے عداد نکالتے ہیں میں نے بتایا ہے میم اور آئین کے ایک سو دس ہیں اور راج جو ارے کے دو سو ہیں علف کا ایک ہے جیم کے تین ہے یعنی تین سو چار اور ایک سو دس یہ بن گئے تین سو چودہ تین سو چودہ کا ڈیجٹ آتا ہے جو کہ میراج کا عدد ہے اور ناظرین اکرام یہ تین سو چودہ عدد ہے اللہ کا اسم ہے یا قدیرو یعنی کہ کاف کے سو چھوٹا کاف نقطوں والا اس کا ایک سو عدد ہے دال کے چار ہے اور یہ کے دس ہیں اور رے کے دو سو ہیں یعنی قدیر کا عدد تین سو چودہ ہے اور یہی عدد الفجر کا ہے آپ فجر لکھیں قرآن میں سورہ والفجر ہے اور الفجر کا عدد جو ہے وہ تین سو چودہ ہے میں اس پہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں بھی بات کروں گا تو میں بہت بڑا عمل لے کے حاضر خدمت ہوں محبت و الفت پیدا کرنے کے لئے اگر میع بیوی میں محبت و الفت کا فقدان ہے اور ان میں نچاکی ہے تو ستائیس رجب یا کسی بھی ماں کی جو ہے وہ نوچندہ جمعہ چاند کا پہلا جمعہ کمر اکرب میں نہ ہو تو بہتر ہے آپ ستائیس رجب کو کریں یا کسی بھی مہینے کے نوچندے جمعے کو آپ یہ عمل وقت فجر کر سکتے ہیں کیونکہ الفجر کا عدد بھی تین سو چودہ ہے تصور رکھے آپ نے اپنے شہر کا یا شہر بیوی کا تصور رکھے تو انہوں نے تین سو چودہ مرتبہ یا قدیرو یا قدیرو یا قدیرو پڑھنا ہے اور اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبت دنو شریف ضرور پڑھیں اس اسم کی برکت سے اللہ پاک آپ کی نچاکی نائدفا کی دور فرما کے آپ میں محبت و رحمت اور الفت پیدا فرما دے گا انشاءاللہ